قاری حنیف صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے تمام بیانات اور اسلامی معلومات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل قیس علی کھان کو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ ضرورت ہے لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارس والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا آنا تیرا کام ہے سر جھکانا تیرا کام ہے تیرے سارے گناہوں کو ایک سکنٹ میں معاف کرنا یہ مہ پروردگار کا کام ہے ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا فرما دیا تیری سرشت میں خطا ہے تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے تو بعد نہیں آتا آ پھر میں تیرے لئے مخشش کا ذریعہ بناتا ہوں کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دیں رمضان المبارک کی راتیں آتا فرما دی اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بدنصیب ہے کتنا بدبخت ہے وہ آدمی کتنا عزل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے کبھی رمضان کی راتیں آتا فرما دی کبھی شب قطر لا کے دے دی کبھی محراج والی رات آتا فرما دی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات آتا فرما دی کبھی شب برات لا کر دے دی جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا میرا بن کے رہے میرا بندہ بن کے رہے اس لئے کہتا ہے نا وہ تمائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں وہ ہر وقت دینے کے لئے تیار ہے کوئی مانگنے والا بھی ہو اب جو شب برات آ رہی ہے حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی صورت چھپتا ہے اللہ پاک جل شان ہو اس آسمان دنیا پر تشریف لاتے اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں اندازہ لگا اور مالک آواز دے رہا ہے خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑیے ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر کوئی اے بخشش مانگنے والا کوئی ہے گناہگار کوئی ہے سیاہکار کوئی ہے پہاروں جتنے گناہ والا کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا آج میں خدا عرص عظیم سے چل کر آیا میری بے پروائی میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں کبھی آواز آتی ہے مانگنے والا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں فرمایا حل من مستغفر ترہ ترہ کے گناہگاروں اور سیاہکاروں اپنے گناہوں پر معافی کا سوال کرو میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دیئے نجات کی رات ہے چھٹکارے کی رات ہے بخشش کی رات ہے کرونوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلاتہ فرمائیں گے عباداتی ہے میری بندوں کتنا بھی تو گناہ گار ہے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ انہو ہوا الغفور الرحیم میرے بند تیری اپنے گناہوں پر نظر نہ کر اپنے گناہوں پر نظر بھی کر لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پر بھی نظر کر بے شک تیرے گناہ بے حد ہے بے شمار ہے پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہاں نہیں حلم مستغفر کوئی اے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے کوئی اے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے کوئی اے اللہ پاک جل شانو کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے اللہ فرماتے ہیں اوہ لوگوں نہ امید نہ ہو میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لئے خود آ گیا ہوں مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے گناہ بخشنے کے لئے کریمی کی بارش برسا رہا ہے دریا کرم بہا رہا ہے ادھر ہم نے رسمیں چلا دی پتاخے چلائیں گے گولے چلائیں گے آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماباپ جنت کے قابل نہیں ہمارے ماباپ نیامتوں کے قابل نہیں ہمارے ماباپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں ہمارے ماباپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں ہمارے ماباپ کو تو اس طرح کا دے پڑا کر کے گولا چھوڑ دیا یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا ارشاد فرمایا مادنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک جل شانو ساری رات ندا کرتے ہیں آواز لگاتے ہیں حل من مستجرق کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو کوئی ہے تنگ دستی آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں کیوں واللہ ہو یقبیدو و یبسو تو و الہی ہی ترجاؤ اور زمین پہ نظر نہ کر دکان پہ نظر نہ کر نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کی بریائی کی قسم اگر میں تجھے نہ کھانے دوں آگے رکھا ہوا کھانا آگے رکھی ہوئی دولت بھی پھل بھی فروٹ بھی حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے وہ ہاتھ میں لیا ہوا حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو موں میں تیرے جا چکا میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں روزی مجھ سے مانگ مدد مجھ سے مانگ فراخی مجھ سے مانگ اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون قریب ہوگا تو سویا پڑا ہے میں تجھے دینے آیا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو میں جنت دینے آیا ہوں کتنا بڑا سو سے تم سو گئے ہو آواز آتی ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لائی علاج کر دیا ہو جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو کوئی ایسا بیمار ہو گھر والے بھی تنگ آ گئے ہو تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہو اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں اتنا بڑا پریشان ہے اتنا بڑا بیمار ہے آواز آتی ہے آج جھولی پھلا خزانہ میرے پاس صحت کا تندرستی کا موجود ہے والذی ہوا یطعیمونی ویسقین مئیدہ مریض تو فہوا یشفین کھلانے والا میں پلانے والا میں بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں اللہ فرماتے ہیں سالموں ڈاکٹر پہ یقین ہے ٹکوں پہ یقین ہے گولی پہ یقین ہے ان کی اپریشن پہ یقین ہے ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں آج مانگ تندرستی میں تجھے صحت عطا کروں یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات پروردگارِ عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں نام لے لے کر کوئی ہے فلانی ضرورت والا کوئی ہے فلانی حاجت والا کوئی ہے جس کے اولاد نہ ہو آج مانگے کوئی ہے جس کو اولاد نے تنکر رکھا ہو موت کی دعائیں مانگ رہا ہو آج مانگے میں اسے دیکھے جاؤں مگر ہمارا یقین نہیں نا وہ یقین کون بنائے یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا میرے معبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا عقیدہ بنا اعتقاد بنا گرمی میں اثر اگر کوئی یہ گلاسن لے پانی کا پلا دے کتنی دعائیں دیتا ہے حیاتی ہو بھی جندلی جیمی اللہ نیک کری شالہ تک تیوانہ لگی اچھا اللہ تیرے کاروبار انبر کر دے اور اللہ فرماتے ہیں جس کو اسی سال پلاتے ہو گئے کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا سخص اردی کے موسم میں ایک چاہے کی پیالی کوئی پلا دے اطلیاں بول اٹھتی اومیاں بھلا ہو بھی اللہ بھلا کرے تیرا اللہ جزائے خیر دے اللہ پاک فرماتے ہیں نب برس ہو گئے کھاتے پیتے کبھی تیرے مو سے الحمدللہ نہیں نکلا اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے فرمایا اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آگئی رحمتوں والی رات آگئی شابان کی پندر میں رات آگئی بڑی برکتوں والی رات ہے قوم نے تماشا بنا لیا بچوں کو لگا دیا پٹا کے چلانے پر اور بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ مقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے کون عبادت کرے ہم تو بھی اپنی بات کریں گے تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بڑی جاتا ہے نا الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستوری نہیں بہرحال ہر چیز اُلٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی مزاج بن گیا اللہ فرما رہے ہیں لوگو آگئی برکتوں والی رات کھڑے ہو جاؤ وضو کر لو قرآن کی تلاوت کر لو عبادت کر لو توبہ والی رات آگئی استغفار والی رات آگئی بخشش والی رات آگئی اوہ مانگنے والی گھڑی آگئی فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ فرماتے ہیں پروردگارِ عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں فیصلے والی رات آگئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو فیصلے کی تاریخ ہے تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے فیصلہ ہوتا ہے اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں لوگو پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں کس کو کتنی روزی ملنی ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے کتنا منافع ملنا ہے کتنا گاٹا ملنا ہے پورے سال کا ایک ایک دانا ایک ایک گھونٹ پانی کا کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے مقرر کر دیا جاتا ہے اسی رات میں اگلی رات تک اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے جتنوں کی موتانی ہوتی ہے بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس در سے عبادت کرنا یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا قوم اتنی طبع ہو جائے گی صبح کو آدم اچھا بھلا مومن ہوگا مسلمان ہوگا شام کو موت آئی تو جنادہ کافر کا اٹھرا ہوگا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی شناکت بھی نہیں رہے گی یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے بنگلہ بناتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا رپیہ میرا لگنا ہے بنوانا میرے ذمہ ہے ایک رات کا بصیرہ بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بساوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے لڑکی کو پسند کرتا ہے دلہن کو پسند کرتا ہے کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے شادی کے لیے جا رہا ہے سیرہ باندے کھڑا ہے برا تیار کھڑی ہے وہ شادی کے لیے جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللدی نفسی بیدی محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکرا ہوں جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں پہلے ہی موت آ جائے گی کتنے سالوں کی بات ہے وہاں لاہور راوی روڑ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے بڑی دھوم دھام بڑا گانا بجانا کھانا پکانا انتظار ورائے واپسی کا دلن آئے گی یہاں سامان رکھیں گے یہاں جعیز رکھا جائے گا یہاں کھانا پینا ہوگا بڑی شدت سے انتظار ہے بڑا انتظار ہے شوق ہے ناچ نہ گانا کوج ناچ ہو رہا ہے سب کچھ شام کے چھ بجے بجائے دلن آنے کے بجائے جہیز آنے کے بجائے زیور آنے کے گھر کے بمیں دلہ بمیں دلن بمیں بھائی ماں باپ جارہ آدمیوں کی چھیچڑے اور بوتیاں بن کر آ گئی کب اللہ کے کہر سے ڈر ہو گئے کم توبہ کرو گے تم پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے آج قبروں میں پڑے ہیں نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے پیدا ہونے والوں کی فیرست بھی بنا دی جاتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرم من اندنا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے اللہ پاک جلے شان ہو اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے مختلف روایتوں سے تین صحابہ سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے تین صحابہ سے یہ روایت ہے جناب عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے اچانک چپکے سے اٹھے آہستہ سے دروازہ کھولا باہر تشریف لے گئے میرے دل میں آیا آج باہری تو میری تھی پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے میں باہر نکلی میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی رات کا وقت تھا کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیت جنت البقی کے قبرستان میں تشریف لے گئے حضرت عیشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی ہاتھ پھیلائے اور امت کے لئے دعا مانگنی شروع فرمائی فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی اتنی لمبی دعا مانگی اتنی لمبی دعا مانگی ہماری امہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے میں نے تین مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور تین مرتبہ ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے کتنا مانگا امت کے لئے اس رات میں یہی رات تھی شابان کی پندرمی رات سرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے چونکہ میں لڑکی تھی میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑ گیا یہ تو تجھے سانس ایسے چڑا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو فرماتی ہیں ہماری امہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں میں بھی تشریف تھی آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آگئی اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت تین صحابہ سے ایک صحابیہ سے تین دو صحابہ سے فرمایا آی شاہ میں کیسے نہ مانگتا توجہ کرنا میں کیسے نہ مانگتا میں کیسے نہ روتا میں کیسے نہ آجز کرتا آجزی کرتا میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے قبیلہ کلب کے بکریوں بیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشیش ہونی ہے جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ان کا اجڑ ان کا ریور ان کا غلہ دس میل میں بیستا تھا اتنی بخشیش اتنی عام بخشیش بابوزو بیٹھے ہو مسجد میں بیٹھے ہو یقین کہتا ہے دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آگیا ہوگا جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ بیڑ کے جسم پہ لیکن جب حضرت عیشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش جی جائے گی ہر سال معافی ملتی رہے گی ہر سال بخشش ہوتی رہے گی مگر تین آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی تین قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں بغفرت والی رات میں بھی نہیں اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی مگر تین پھر بھی رہ جائیں گے کتنا برا ہوگا اتنی رحمت اور رحمت کی بارش برسے رحمت کا دریاب ہے گیا ہو سمندر تھاکتے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے فرمایا رحمت من ربک انہو ہوا السمیع العلی میں رب کی رحمت برس رہی ہے میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے جھولیاں پھیلاؤ چادریں بچھا کر گھٹلیاں بنا لو یقین کی دولت اپنا انہو ہوا السمیع العلی پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا تین آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں سب سے پہلا کون فرمایا اللہ من اشری کب اللہ جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں خوب یاد کرلو قبر پرستو قبروں کی مٹی چاٹنے والو یاد کرلو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والو یاد کرلو نیچے جھکر کے سلام کرنے والو یاد کرلو اس کو کوئی کام یا بھی نہ سمجھو قرآن مجید ہے صاف الان کر دیا رحمت مر رب قبر والوں کی پاس کوئی شئے نہیں میرے پاس رحمت میرے پاس ہے تمہارے ارادوں کو تمہاری نیتوں کو تمہاری عارضوں کو میں اچھی طرح سی جانتا ہوں جو ارادہ کرو کہ وہ بھی جانتا ہوں جو مو سے زبان ہلا گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں شرق کرنے والے کے لئے کوئی نجات نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول پیغمبر نبی حضرت حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام خدا کی قسم کیمہ بن گئے ایک ایک دن میں یہودیوں نے سکتر سکتر نبیوں کی گرد نے کاٹ دی زبا کر دیا نبیوں کو مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا خدا وند کریم کی توحید پرستی کی فرمایا شرق کرنے والے کی کوئی نجات نہیں اللہ فرماتے شرق بہت بڑا ظلم ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں تین مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ تین مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ ارز کی لبی و ساد ایک میں حاضر ہوں تین مرتبہ دور آیا خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا ان قتلتا او حرقتا چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے شرق کرنے کی ہر جید اجازت نہیں ایک تو مشرق ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں لیکن اپنے آپ کو مشرق کون سمجھتا ہے کوئی بھی نہیں جتنا شرق کرنے والا وہ تو کہتا سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں فلان بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوہ چڑھانے اور فلان تیری زبان میں شیعت میں سمجھ نہ باب بل شا قصور رحمت اللہ بہت بڑا نیک آدم گزر اپنے زبان میں کہتا علم نال اشراف نی ہوند جل ہوند نز کمی نی علم نال اشراف نی ہوند جل ہوند نز تو کمی نے پتل پلیت سونا نی بن دا پتل پلیت سونا نی بن دا تڑ جڑی لال نگی نے شوم کلو شوم کلو خیرات نی مل دی تڑ ہون مال خزین بل شاہ بن تو جنت نی مل دی تڑ مری شہر مدین بل شاہ بن تو جنت نی مل دی تڑ مری شہر مدین بابا بل شاہ نے فیصلہ کر دی تا جڑا بند شرک کر دا جڑا بند دا دی لانت دے اندر گرفت آرہے وہ پام مدین مرے جنت دا حق دار کوئی نہیں اب ایک لفظ سے چلے گئے نا کروڑوں لکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے سیکڑوں کس میں شرک کی اور ایک اور بتاؤ شرک وہ ہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا جس کو لا الہ الا محمد الرسول اللہ سمجھ میں آ گیا پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں یا تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات راجہ دیوان کی حکومت ہے تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں کاروبار کیا اچھا کاروبار دکھایا بے ایمانی نہیں کی حیرہ فیری نہیں کی ٹھگی نہیں ماری راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آگ گزا ایمان قرآن میرے گھر میں آگیا اس نے بڑے بڑے شاعروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے بڑے بڑے پندت بلائے سادو بلائے جوگی بلائے سمجھاؤ مسلمان ہو گیا لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں کتنا ہی زور لگاؤ کتنی طاقت بناو نہیں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزا ہی نہیں جب آدمی کسی کے لئے مار کھاتا ہے بڑا مزا آتا ہے سیدہ لبینا رضی اللہ تعالی مکہ کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی مکہ والے سر کے بال پکڑ کر گسیٹ کر میدان میں لائے مارنا شروع کیا مارتے مارتے تھک گئے بڑا بہادر مار رہا ہے مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی آجت کوئی نہیں اس لئے کوڑے برسا کسی نے لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے یہ تجھے پھر مارے گا کہنے لگے مجھے پانی کی آجت نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میرا مزہ کرکرہ ہو گیا میرا نشہ ٹوٹ گیا میری عادت خراب ہو گئی میرا تمام لطف ختم ہو گیا میرا ذائقہ خراب ہو گیا اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر ہم بیشت کے دروازے پہ ترا انتظار کر رہے ہیں ادھر کوڑا بند ہوا ادھر وہ آواز بند ہو گئی میرا لطف ختم ہو گیا کیسے لوگ تھے کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا توحید کی دولت سے مادہ مال کر دیا تھا تو فرمایا پہلا اس دریا کرم سے بھی تھاچے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہی ایسے ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے دوسرا کون ہے حضور صلی اللہ سلم فرماتے ہیں ما باپ کا نافرمان ما باپ کا نافرمان والدین کا نافرمان کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو کتنی سخابت کرتا ہو ما باپ کا نافرمان ما باپ کو جڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ما کی بات کا جڑکہ دینے کے لیے ما کی اور بیغم کی لڑائی ہو جائے نا تو بیغم کو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی یہ کتی یہ بھوکتی رہے اس کو کتنے عدم کے ساتھ کہتا ہے ایسے لوگوں سے مطلی مارا کرتے یہ تو بکواس کی یہ جاتے ہیں تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس ظالم ہے وہ آدمی جو ما باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت آخرت آئے گی میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے نقد سودہ ہے ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پیشلے دنوں میں اسے پوچھنے چلا گیا اچھی طرح جانتا ہوں میں اسے جانتا وہ مجھے جانتا ہے بیٹے کا شکوا کرنے لگ گیا پوچھتا نہیں پروانی کرتا میری کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے جس سے تم سارے لوگ اکڑے اکڑے رہتے ہو وہ کیا کہ نقد کہہ دینی میں نے اسے وقت کہہ دیا جناب یاد تو دے یہاں سودہ دست بدستی ہے کبھی کبھی نقد سودہ ہوتا ہے ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا ادھر زمین پیلی رگڑ رگڑ کے مر نہ پڑے گا بیغم کے لیے ترہ ترہ کے کپڑے بیغم کے لیے ترہ ترہ کے کھانے پینے اور ماں کے لیے کچھ نہیں تیری ماں تیری بیغم کی چوڑی ہے بھنگل ہے اس کا بچہ ہوا کھائے گی اس کا اتارا ہوا پینے گی وہ بیغم ہے یہ بھنگل ہے گھر کی شرم کو ہاتھ مارو خیرت کو ہاتھ مارو حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے ہم نے دنیا دار رسالے میں پڑا تھا مدت کی بات ہے ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں عزت والے ہیں داغ لگ جائے گا برباد ہو جائے گا ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے ادھر لڑکی کو بھی دنٹ آکے دوگے ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گی نشے میں تھا غرق تھا عشق کی مار میں آیا ہوا تھا انہوں نے اگر دیر کیا ہے تجھے تو خوش رکھنا ہے گر گیا خنجر ساتھ لے کے گیا ماں سوئی ہوئی تھی خنجر مار کر ماں کو زبا کر آنکھ ہو گئی عشق میں تھوکر لگی گر پڑا اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چور تو نہیں لگی تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے کائنات یہ ہے جہان یہ ہے سب کچھ دولت ماں باپ ہے تمہارے افعال تو ہوں گے ہمارے یہاں تو نہیں تو فرمایا دوسرا بخشش رہنے والا ماں باپ کا نافرمان وقت بھی ختم ہو رہا اس لئے تم کہو گے کہ پھر یہ چھ ڈیڑھ مہینے کے لئے انگلین چلا گیا وہ بھی مختصر بتائی دوں تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں بخشش والی رات میں بھی قبیل کلب کے بھی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے یہ اس دن بھی فسے رہ جائیں گے تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا بغض کرنے والا دل میں عداوت رکھنے والا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے بیٹا پیدا ہوا تمہیں اطلاع ہوئی انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزہ نہیں پیدا ہوتے ہیں آگے تھوڑے ہیں لے تیرے گھروں کی گیا تو راضی ہو جا میں تو تانکی ہے پلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا رب بس رجتوں کی ساتھ پر اتراز کرتا اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی گلے بالر دیترہ سڑ دائی رند ہے سڑ دائی رند تو اس کی بھی نجات نہیں ہے بعض علماء اکرام نے دس آدمی لکھے عام طور پر تین حدیثوں میں ان تین آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا شرک کرنے والا ماں باپ کا نافرمان اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا پھر سمجھ لو نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے بولے بڑے رہتے ہو سامنے آدمی آیا نانا صاحب سلام علیکم خیریت خوشو مداز چھیں کارو بار ٹھیک بال بچہ اچھا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہو رہا پڑے کو گیا بڑا بھئی مان ہے سالکتے مہندہ پیانا نظر جو پی چودری صاحب 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 بھوٹل انہوں نے کہا نہیں یار کام ہے لنگ یا نا مہتر اس سارا کو چھوڑ دو تباہی ہے پلے کچھ نہیں پیلا یوں ہی خام خوا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے فرمایا رب سماوات والأرض وما بین ہما ان کنتم موقنین زمین و آسمان کا رب میں پالوں کا رب میں دریاؤ سمندر وں کا رب میں چان سور ستارے کا رب میں تیرا بھی رب میں یقین کر مانگ جو کچھ مانگ نہ ہے لا الہ اللہ ہوا یعیی و یمید میرے سوائلہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاج تروا کوئی نہیں بیماری دینے والا کوئی نہیں بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں بادشاہ کو اٹھا کر فانسی کے ٹختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں فقیر کو تخت تاج پہنا کر باشہ بنانے والا کوئی نہیں وَتُزِلُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاحا وَتُزِلُ مَنْ تَشَاحا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے جس کو چاہوں را کے رکھ دوں جس کو چاہوں نیچے کر دوں جس کو چاہوں اونچا کر دوں یہ میرا نظام ہے شب برات آ رہی ہے کئی لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے اب کسید قاری حنیب کا حلوے کو زیادہ جی کر رہا ہے جو ایک دو پہلے حشب رات پہ پل گیا یہ بات نہیں بلکہ دوستوں کے اسرار پر اس تحاق پر دو تین مہینے سے بڑی کوشش ہے انگلین کے ساتھیوں کی تو میں نے ویزہ وغیرہ کاغذہ سارے وہاں سے آئے وہ بنوالی ہے انشاءاللہ سموار منگل والے دن میں دیر مہینے کے لئے آپ حضرات سے چھپٹی لے کر چلا جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین اور دنیا کی شادمانی عطا فرمائے